مخالفت ہے لیکن ایسی چیزیں ہیں کہ میرے پیارے ہم کی تصریحی نہیں کی ہے پیارے سے ہم کا تذکرہ ہی نہیں ہے پھر ایسی مطبطی یا کوئی یعنی غیر معلوم شدہ کہ نبی کے زمانے میں اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا ہے یہ ناوڈ اس پیٹر اس کا ایجاد ہی نہیں ہوتا ہے یہ اس زمانے میں تھا ہی نہیں تو اس کو آپ مخالفت کہیں گے یہ نبی کی مخالفت نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کوئی مخالفت نہیں کرتا مخالفت تو وہ ہوتا ہے کہ جو یہ ہے کہ ایک چیز منطوق ہو دلیل ناتک سر ہی دلیل اس پر آ جائے کہ یہ اس طرح ہے پھر آپ اس کی مخالفت فقی کریں لیکن وہ چیز ہے ہی مسکوتن ہو اور یاد رکھو کہ قیاس ہوتا بھی ہے اسی جگہوں میں فقی قیاس قرآن کے مقابلے میں جو چیز قرآن میں منصوص ہے اس میں وہ قیاس نہیں لڑاتا جو چیزیں حدیث میں منصوص سننے لے اس میں وہ قیاس نہیں کرتا فقی تو صرف یہ کرتا ہے اللہ آپ کا بلا کرے جو چیزیں غیر منصوص علیہا ہیں جن کی نص نہیں ہے تسریل نہیں ہے اس میں مخالفت کی بات ہی کیا ہے کہ جب کیونکہ تسریل نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں تسریل نہیں ہے حدیث پر تسریل نہیں ہے مخالفت آپ اس کو کیوں کہتے ہیں میں نے تو مثال سے آپ کو سمجھائیا بات آپ کو سمجھ گیا گیا جس کو کوئی مخالفت نہیں کرتا مخالفت یہ ہے کہ آپ سے صراحتاً قرآن میں اور حدیث میں آگئے اس طرح کرو پکی اس کے خلاف کرتا ہے یہ ہے کہ وہ سی چیلیں آپ سے مختلف قسم کی باتیں آگئی اور پکی اس نے تطریب دیتا ہے کم سا جولم اس نے کیا ہے فرمائے کہ آپ نے نماز کیلئے ہاتھ اٹھائے کانوں کی لو تک آپ نے ہاتھ اٹھائیا کانوں کی اوپر یہ لو سے اوپر اس سے بھی آپ نے ہاتھ اٹھائیا کانون تک تینوں قسم کی روایتیں کہتے ہیں کہ نہیں حدیث پر ایک ہے حدیث پر ایک ہے ان میں کوئی افتراب نہیں یہ صحیح اکل والا میرے جیسے آپ جیسا غیر مجلد ان کے لئے تو صحیح ہے آپ نے کانوں کی لو تک اٹھائیا اور اس سے اوپر کانوں کی جو اس سے یہاں تک ہاتھ اٹھائیا اور کانوں تک اپنے ہاتھ اٹھائیا بولو تینوں پر کیسے عمل کریں اور تینے غریب سے جلوم کیا کیا ہے وہ جیسے جلدر یہاں تک ہاتھ اٹھائے تو یہ اوپر وانہ رہ گیا کانوں در اٹھاتے ہو تو کیونے کی کانوں تک ہاتھا اور جیسے غریب کا اٹھٹرا کیا وہ ب reality جو یہ جو آپ کی ہاتھین یہ ہےostatی دیا بالم philosophers یہ کب آپ کے کرنو کے برابر ہوں اور یہ اب Gamin ہے یہ اب Gamin آپ کے کانوں کے لو کے برابر ہوں اور باقی آپ کی انجلیاں وہ کانوں کے برابر ہو تو کانوں وال جوایت پر گیا مل او گیا لو گوابی کر مل او گیا کارو وال جوایت پر گیا مل او گیا اس ولی سے جہاں Jerinho کیا جسم کے جورب بھی نہیں ہے اب آپ نے کہا تم جنیا پانوں کیا آپاتے legends ڈ غرم پیلو ، ٹھیک ، پاؤں پیلو ضائم رایت میں لیکن ان ایک heraus airlines آپ ایک دیکھیں کہ درستہ رمائیت میں یہ میں آگیا کہ حازو آپ کو دواغیت میں وہ پاؤں پھیلانے والے والا ایک دیکھیں کہ پاؤں پیلا کو ضائم دائم اور بساقן کو ضائم اس میںYoYoYo اب جناب دکھئے کہ اس طرح کرتا ہے آدمی کے کار نیچے سے گزر سکتی ہے اب آپ یہ بتاؤں سے میں نے یہ کیا ہوا ہے میں نے یہ کیا ہوا ہے اب وہ روایت کہ جہاں پر کندے کو کندے سے ملاو اور جہاں پر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے ٹکھنے کو ٹکھنے سے ملا دو میں اگر ان کے ساتھ کندے ملا تو اس تک کیا ہوتا ہے ساتھ میں تو وہ بھی کھڑا ہے اور اگر ہی بھی کرتا ہوں تو اس تک کیا ہوتا ہے آپ سمجھے کر بھی نہیں سکتا آدمی یہ تو وہ ہی ہو گیا کہ بیوی کی ساتھ پھٹشو اور خود چار پھٹکا ہے کسی صورت میں بھی نہیں ہوسکتا اب آ جاؤں اب آپ قریب آجائیں یہ دیکھو الحمدللہ الحمدللہ اب ہمارے کندے بھی ملیں آپ نے ایک طرف یک ترپٹ رکھیں کہ آپ نے چلایا ہے اس لئے روایت کو بھی تو دیکھ لو روایت میں یہ نہیں آتا کہ آخذ اور روایت میں وہ یعنی کم آتا ہے ہاتھ کو ہاتھ پہ رکھو روایت میں یہ نہیں آتا کہ آخذ ہاتھ کو ہاتھ پہ پکڑ لو کنف کو کنف پہ رکھو اور سائد پر یہ جو سائد ہے یہ بازو اس پر ہاتھ رکھو تو کوئی اپنے رکھیں گے اب وہ انہیں پر تک پر قربان کرنے اب وہ اس پر کرو آخذ برما ہے یہ کرو دیکھ رہے ہیں اگر میرے ہاتھ ہاں داری ترک کے مدارے ہاتھ آخذ برما ہے کہ یہ کرو اس کو کب 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 یا کوب کب روک نہ اسی سے عدم درمار کو روکتا برما ہے کہ اس کو اس پر رکھو کب کو کب پہ رکھا اور یہ جو امیہ آپ کے تین امیہ ہیں یہ سائد پر آگئے ہیں سائد پر آگئے ہیں اور وہ روایتیں اب دیکھئے سائد پر ہاتھ رکھنا بھی آگیا کف کو کف پر رکھنا بھی آگیا اور تیسری روایت میں آگیا کہ آخر بکرنا تو ان امیہوں سے ہی سر سے اور یہ ہم سے اس طرح بکرنا یہوں کیسے ان کے بیائیت پر انگل ہوئی آخر اپن حلیفہ نے اس میں جرود کیا کیا اگر انہیں اس لئے کوئی مخالفت نہیں ہے لیکن تیرا دماغ خراب ہے کوئی مخالفت نہیں ہے امام عوضہ رحمت اللہ علیہ وہ بڑی دشمنی تھی امام مالک جیسا فقی انسان امام مالک رحمت اللہ علیہ جیسا اللہ والا انسان امام مالک رحمت اللہ علیہ کوئی جیسے بتایا اپنی دشمنی اتنی دشمنی امام مالک کے اتنے کان بھر دیئے عیدہ کے فرمائیم سکتے ہیں کہ آپ فرما رہے کہ آپ غریب نہ پوچھا اس غریب کا نام بھی نہیں پوچھا صرف یہ پوچھا کہ کہاں سے آیا فرمایی مینہ لیا فرمایی او نفاق وہ تو منافقی کی جگہ ہے وہ نفاق کی نفاق ہے امام رہ دیئے اھنک نے فرمایا وَمِنْ حَوْلَكُلِّ الْعَوَدْ وَمِنْ عَعْلِمْ مَدِينَةِ مَرَضُ مَعْلَى الْنِفَاقِ ایمان مالک مدینہ نے ایمان مالک ہو گیا خاموش خاموش ہو کر کے پھر کہنے لگے آپ کہیں ابو حنیفہ تو نہیں ہے ایمان صحیح حنس نے لگے فرمایا ابو حنیفہ فرمایا خوابی مانتا ہوں دیکھا کہ حضر کر زہین ایسا زہین انسان ایسا زہین آدمی تو فرمایا کہ مجھے معاف کر دو جب تک آپ مدینہ میں ہے دوسرے جگہ آپ کو کھانا کھانا حرام ہے میمان مالک کہ آپ یہ میمان میرے گا سے کھانا کھانا بات صرف سمجھ کی ہوتی ہے جیسے میں آپ سے ارزقیق امام جعفر صادق کو بتایا جاتے آپ کے کان بھر دی گئے لیکن امام اونیفہ جب مسائل بتایا فرمایا کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں مجھے غلط فرمی ہوگی امام مالک رحمت اللہ نے معذرت کر دی امام ابو حنیفہ نے امام مالک سے بھی روایتیں دی ہے امام مالک نے امام ابو حنیفہ سے بھی لیے امام اوزائر رحمت اللہ کی کان بھر دیئے کہ ابو حنیفہ ابو حنیفہ بستیاں سے کیاں قرآن حسنا کو طرف کرتا ہے کیاں سے کیاں سے اس کے پاس اور کچھ نہیں انہا لیلہ وینہا لی راجون راپ کو بیوی سے ہوگے لڑائیں عشاء کے بعد ہوگے بیوی سے لڑائیں بیوی کچھ بھی نہیں ہوگی میں آپ کو کچھ سمجھتی بھی نہیں یعنی بولتی کچھ بھی نہیں ہے حضرت کو غصہ آیا امام اوزائر کو کہنے لگے اگر فجر کی آزان تک آپ نے نہیں بولا تو آپ کو تلا دیں اور تین ان تلا دیں مولید کی توہتر تین فجر کی آزان تک اگر آپ نے نہیں بولا تو آپ کو تین تلا دیں غصے میں جوش میں تو آگیا لیکن جوش میں آدمی آتا تو ہوش نہیں رہتا تعلیق کر دیں اب اس تعلیق سے اس شرط سے واپس آنا بہت مشکل ہے اب حیران میں بیوی کی کہتے ہیں میں بھی نہیں بولوں کی دن میں کہتے ہیں الحمدللہ جیسے فجر کی آزان ہو جائے گا اسے میں جائیں چھو جائے گا آپ کے لئے بیویوں کی کم ہی نہیں ہے ہمارے لئے شوہروں کی کم ہی نہیں ہے ہم ہی کہیں حضرت آپ حیران ہو گیا کہ ایسی خوبصورت دینی جوش میں تلات ہوتا رہتا کر گئے ہیں لیکن جیسے آزان ہو گئی جوش سے تلی جائے گی اس کو تلات پڑھ جائے گی ہونڈ ہونڈ کیا آپ بات سمجھیں اب آپ بتاؤ آج اس کو کسی نے بتایا کہ کسی در پہ تیری نجات نہیں ہے کوئی صورت تیری لئے نہیں بنے گی جا ابو حنیفہ کی بات آنی رہت میں کون تلات سے گیا ربار رہے برمائے سو دے گا کیا جی کیوں ہے چون کیا جی مسئلہ بہت فسار ہو بہت کیا ہوا کہہ لگے کہ میں نے تو بیوی اس سے غصے میں کہا تھا جب تک آپ کو جب تک فجر کی ازان تک اگر آپ نہیں بولیں گے تو آپ کو تین تلاکیں ہیں اور وہ بولتی نہیں دیئے آپ کی طائم کی طرف دھر 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 آپ کو لیلا لیلا کوئی صورت بتا لے ابو حنیفہ نے فرمائے یہ تو چٹکیوں کی بات ہے انشاءاللہ سام بھی مرے گا ڈھنڈا بھی بچے گا آپ کی بیوی بچے گی اور آپ کے انشاءاللہ تحریف بھی ختم ہو جائے گا آپ انشاءاللہ ہو جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہو فرمائے کیسے ہو سکتا ہے فرمائے دیکھ لینا ٹکٹر ہو سکتا ہے فرمائے آپ کے پیلے کوئی مجد ہے موزن ہے ازان دیتا ہے چلتے جی مجھے لے جا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں آئے موزن صاحب سے کامو موزن صاحب روزانہ ازان دیتے ہو پانچ بجا ساڑھے پانچ بجا ساڑھے پانچ بجا آزان دیتے ہو آج مہربانی کر دینا تین بجا کوئی سیاسی آزان تو دے ہو مہربانی کر دو کوئی سیاسی آزان تو دے دو تو آزان تو دیتے مسئلتوں کی وقت دیتے پریشاری میں بھی دیتے زرداروں میں بھی دیتے تو کیا آزان ہے آپ کو بھولا ادرت بلاد ہی ہے کہ وہ آزان دیتے ساڑھے کی بھی آزان دیتے ادرت بلاد میں دو مختلف حوال میں رمائے میں جیسے آتا بھر رہا ہے کہ آج کی سیاسی آزان تین بجا دے دے تین بجا ساڑھے تین بجا موزے نے شروع کیا اللہ اکبر اللہ کوئی امام موزائی کو کہا جاؤ تم گھر میں جنا اور دیتے لینا انشاءاللہ آزان سے پہلے اس لیے کہ آپ نے بشرت رکھی ہے اور آپ نے جو تعالی کی ہے کہ پجر کی آزان تک پجر کہایا آپ نے پجر صادق کی آزان صبح صادق کی آزان تک اور یہ صبح صادق والی نہیں ہے اس سے پہلے اس کو خدا بلوائے گا ابو حنی کو بلوائے گا آلہ اس سے پہلے انشاءاللہ اس کو بلوائیں گے تین فرمائے کی بھائی پہ جاتے ہیں کہ دیت لینا کہ وہ کیسے بولتی ہے فرمائے کیا وہ بولتی نہیں فرمائے کی جائے کہ دیت لینا تو در کمال بننا ہے انشاءاللہ اور کچھ لوگوں کو لے جا کہ وہ کس طرح بولتی ہے آج ہی حضرت پہنچے ادھر سہیمہ ابو حنی فرماؤزن کو کہا چل یار آزان دے دے آج کوئی آزان دے دے سورے لیسے آزان دے دے تو غریبوں کا آپ اس میں کام بن جاتا ہے تبلیغوارے جوڑ کے لیے توڑ کے لیے تو نہیں آئے اگر جوڑ ہو جاتا تو بیٹھنے مذہر کیا ہے توڑ دے بیٹھے لہذا صاحب تین بجے موازن نے شروع کیا اللہ اکبر موازن نے شروع کیا سیاسی آزان ہے مرتبہ اپنے آزان سے پہلے میں نے تو کہا تھا فجڑ فجر بن جاتا نہیں پہلے فجر سے فجر کوئے بولا الحمدللہ میری جان smallestگے چلو بچوں کے پاہ ساپرنے کی ضرورت میری بیٹھے آج بیٹھے ح右 لگانے کی ضرورت دین اب اب بتاؤ کہ اس میں امام ابو حنیفہ نے کون سا جرم کیا امام ابو حنیفہ نے کس حدیث کو اور کس آیت کو توڑ دیا اب اب پوچھ رہے کہ بیوی غرب چڑھتے چڑھتے سیڑھی پر بیوی چڑھ رہی ہے تو یہاں تک چڑھ گی سیڑھ گی سیڑھ گی چھپ پر چڑھ رہی ہے اب شوہر نے ان سے کہا شوہر نے ان سے کہا وہ میں تو اس پتھان بلو چھو گا اس سے رہے گا شوہر نے ان سے کہا پیادر تم اس سیڑھی سے نیچے اتراؤں گے سیڑھی کی ذریعہ سے نیچے اتراؤں گے تو تب ہی آپ کو تلا اوپر چڑھو بھی تبھی آپ کو تلا اوپر خود کے پیشہ نہیں نیچے ڈاڑی ترے کیا آپ سمجھے اب بیلے غیر لٹکی ہوئے اس طریقہ پر ہنانتی کو تل لگوئے ناس کت کو حل لگ حیران ہے کہ کہوں کیا اوپر جان تو بھی تلا اور نیچے آن تو بھی تلا سیلھی کے ذریعہ سے اس میں اس کو اوٹھا کر دائیں سیلھی سے کوئے تو نہیں اترانا سیلھی اس میں کا نیچے آم تو ٹھو سمجھ نہیں یہ مسئلہ ہے اس لیے اس کو اوٹھا کر لاؤں مسئلہ کیا ہے سیلھی 원� singular یہ مسئلہ ہے یہ وہ کہاں ہے اس لئے یہاں رکھو سالکانا وہ مرید ہے اور اللہ کی مراد ہے لیکن وہ کہاں مراد ہے اللہ کی مراد ہے اللہ مرید ہے ارادہ کر رہا ہے جس کے ساتھ بھلائی کا وہ براد ہی ہوگا وہ کہاں اللہ کی مراد ہے اور ہر ایک خیلوں سے انتقل خیلوں کو اللہ پتی بناتا بھی نہیں ہے شریف اس کو کہتے ہیں یہ شریف تباہ ہو شرافت اس کی رنگو ریشن کے اندر نہیں ہے کہ داخل ہو گھر اس کو کہتے ہیں کہ رجل کرامتا کمانا کرو تو اس کی طبیعت میں داخل ہو فکر رجل فکاہتا اے سارا فکو سجیت اللہ و طبیعت اللہ کی فکا اس کی طبیعت بن گئی ہو ایسا ہے کہ بس وہ جیسے کہ کہتے ہیں کہ میں شریف خوش نویس میں نویس و میں نویس اگر لکھنا چاہتے ہیں کہ لکھتے ہیں کہ مولانا بلدہ سائے نادر میں تاریمانگا ہے مولانا بلدہ رشیت بن گئی نہیں دیکھا آپ باتیں کرو بلو ھم ہم 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 دو ہاتھوں سے لکھتا ہے آئیسا ہے کہ لکھتا ہے لکھتے دیکھتے وہ تبیر کچھ بچکی دستگیار اپنے لکھے بھی دوسرے میں بہتر کر رہا ہے ہنسٹہ بھی ہے آپ کی بات بھی ستا آپ کو جواب نہیں دیتا آپ بولیں گے وہ لکھتا بھی وہ کامل دیکھتا بھی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور ہم کو الحمدللہ دیکھتے گھر بھی ایک ترکلی گا ہے اور کلو میں پکی کامل کی کو اس لیے آپ نے پڑھا ہے کہ آئی میں نیرین کہ دو نیرین کہ دو نیرین 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 ہروں کمانا ذبر کرنے کی اس بندے نے اپنے ساری طوانہ یا اپنے ساری صلاحیتیں اس نے ایسے دین میں کھڑا دی ہے کتنی محنت کی ہے اس کے پاس ایسی قوبت راسخہ اور ایسی قوبت کاملہ اس کو حاصل ہو گئی ہے کہ اب اس کی وجہ سے جو مسئلہ اس کے سامنے آئے گا اس کو زبا کر دے گا جو بھی مسئلہ اس کو زبا کر دے گا اس لیے تو اس نے اس طریقہ پر ممارسط بھی اس نے حاصل کی ہے پھر اس میں مسئلہ ہے ایسی قوبت رہا ہے ایک نکتے کی بات آپ کو کہنا مزے کی بات یہ ہے میرے بھائی کے ایک دوست بھی ہے کہ شاہد علاقہ سر جہلے ایمالے وہ بھی ایمالے اس میں کہ ایمالے اس میں کہ ایمی جانب پر ان کا حاشہ ہے ان کی تعلق ہے اس نے لکھا ہے کہ ایمام افوحانی فرانت اللہ علی محدث نہیں تھے سمجھے جیسے کہ میں آپ سے عرض کروں محمد علیہ اللہ کوئی کہہ دے کہ محمد قابل تعریف نہیں ہے اس کو طور بغیرت محمد کرمانہ قابل تعریف اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ذات قابل تعریف ہے وہ قابل تعریف نہیں ہے آپ سمجھیں میری بات محمد کرمانہ قابل تعریف یعنی جو ذات ہے اس میں قابل تعریف ہے اور قابل تعریف نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ روٹی ہے روٹی یہ دیوہ ہے دیوانی آپ سمجھیں میری بات اب وہ کہتے ہیں کہ ایمان ابو حنیفہ فقی ہے اور راہ ہے یہ بھی اثری نہیں کہہ رہا ہے ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ نے بڑی بحث کی ہے کہ کہا کہ ابو حنیفہ میرے سر کے تاج ہے لیکن پھر بھی ابو حنیفہ محدث نہیں ہے صاحب غرہ ہے صاحب التقویٰ بھی ہے اور صاحب الفقہ بھی ہے فقی بھی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ محدث نہیں ہے اِنَّا لِلَّهِ وَنَّا لِلَّهِ اللہ مزاری کو دیکھو تسکیر کو حقات کو دیکھو حقات بھی اس کی طرقات میں امام محمد رحمت اللہ علیہ وسلم نے شمار کیا ہے لیکن اب آپ کو جو پتے کی بات بتا رہا ہے جو یہ ہے کہ جو فقی ہوتا ہے ہر فقی کے لئے محدث ہونا ضروری ہے لیکن ہر محدث کیلئے فقی ہونا ضروری ہے یہ کائزہ اس کو کوئی نہ کرنا توڑے گا نہیں جنہوں نے ثانیہ سالی سے پڑھا ہے راویہ وہ بھی بات سمجھ سکتی ہیں جو فقی ہوتا ہے وہ محدث ضرور ہوتا ہے لیکن ہر محدث کے لئے فقی ہونا ضروری نہیں جیسے ہر نحوی کے لئے